یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رواہ جنود مجندت آج سے چار ہزار سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کو تعمیر کیا تو کعبت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک حکوم ارشاد فرمایا وعزی من نیسی فی الحج اے میرے بندے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا ان کو آواز دے ان کو دعوت دے اور آزان دے اور لوگوں کو حج کے لیے بلا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ اے میرے اللہ یہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں پر نہ کوئی انسان ہے یہاں پر کوئی مخلوق نہیں ہے تو ہے میرے اللہ میری صدا کون سنے گا تو میری آواز تیری مخلوق تک کیسے پہنچے گی تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صدا لگانا تیرا کام ہے آواز پہنچانا میرا کام ہے تو اپنا کام کر اور میں اپنا کام کرتا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اتنی زور سے آواز دی اور لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے اور آو اور اللہ کے گھر کا حج کرو اور پھر اس کے بعد جبل صفحہ پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دعوت دی کہ آو اللہ کے گھر کا حج کرو اور اس کے بعد جبل قویس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پھر ادھر بھی صدا لگائی کہ آو اللہ کے گھر کا حج کرو اور وہاں پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں صدا لگائی کہ آو اللہ کے گھر کا حج کرو اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قرآن کی اسی آیت وَعَزِّمُ بِن نَاسِفِ الْحَجِ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدا لگائی تو اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات تک یہ پیغام پہنچا دیا اور پھر پہاڑوں نے اس آواز کو سنا نباتات نے اس آواز کو سنا جمادات نے اس آواز کو سنا حشرات الارد زمین پہ رہنے والے کیڑوں نے بھی اس آواز کو سنا اور سمندر کی تیہ میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب نے اس آواز کو سنا اور اس آواز کو سن کر سب نے قبول کیا اور امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی شاگرد ہیں اور انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں بتایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں جس جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور آپ میں سے جو لوگ حج ادا کر چکے ہیں یا قیامت تک جو حج ادا کریں گے اور ماضی میں یہ چار ہزار سال سے جو حج کا سلسلہ جاری ہے اور ماضی میں جو جو لوگ حج ادا کر چکے ہیں اس پر امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جس جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے ہر اس شخص کی روح نے ہر اس شخص کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آواز پر کہا لبائک اللہم لبائک اگر آپ حج ادا کر چکے ہیں تو آپ کی روح نے بھی اس وقت لبائک کہا تھا اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں تو حج کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میری روح نے بھی لبائک کہا تھا کیونکہ مجھے نہیں یاد تو کہیں یہ روایت ضعیف روایت تو نہیں ہے تو ایسا ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو حج کر چکا ہوں لیکن میری روح کو یاد نہیں آ رہا کہ میری روح نے کب لبائک کہا تھا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ جس جس نے لبائک کہا تھا اور جس جس کی مقدر میں حج لکھا ہوا تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر لبائی کہا تھا لیکن مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا کہ میں اپنے ذہن پر جتنا بھی زور ڈالتا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے لبائی کب کہا تھا تو اس بنیاد پر اس روایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو اگر آپ اسی بات پر اس روایت کا انکار کریں گے تو ایک اور بات ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے تو پھر تو قرآن کا انکار لازم آئے گا نا کیا فرماتے ہیں کہ ہماری ارواح سے ہماری روحوں سے اللہ رب العزت نے حتاب کیا تھا عالم ارواح نے رب نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس پر آپ سب نے یہ کہا تھا کہ ہاں تُو ہمارا رب ہے بے شک تُو ہمارا رب ہے تو کیا یہ بات آپ کو یاد ہے جب عالم ارواح نے اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں تو آپ سب نے فرمایا تھا کہ تُو ہمارا رب ہے تُو ہمارا رب ہے تو اس پر اگر وہ بات آپ کو یاد نہیں ہے تو اس پر کیا قرآن کا انکار کر دوگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے ہماری روح ہمارے جسم کے پنجرے میں پھسی ہوئی ہے اور ہمارے جسم کی کسافٹوں میں جھکڑی ہوئی ہے جب جسم کی کسافٹوں کو دور کر دو گناہوں کی سلسلے کو ختم کر دو اور دل کا آئینہ صاف کر دو جب تمہارے دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا تو اللہ ستو بے ربکم کے وعدے یاد آ جائیں گے اور اسی پر بلے شاہ فرماتے ہیں کن فا یا کون جد رب فرمایا اسی ویوتھے ہاسے کن فا یا کون جد رب فرمایا اسی ویوتھے ہاسے کالو بلا سی کنی سنیا کوئی کون کے دورے ناسے اصل مکان لا مکان سی ساٹا اسی یان بطاں وچھ پاسے اس نفس پلید پلید جا گیتا کوئی اصل پلید تناسے تو اس نفس نے ہمیں ناباک کیا ہے حقیقتا ہم ناباک تو نہیں تھے تو جیسے جیسے آپ اپنی جسمانی بیماریوں سے نکلتے جائیں گے آپ کو تمام باتیں یاد آ جائیں گے آپ پر وہ تمام اسرار و رموز کھل جائیں گے جو آپ کے جسم کی وجہ سے آپ کی روح آگے نہیں پہنچا رہی تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو وہ نظارے بھی دکھلائے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں خاص بندوں پر کرم فرماتا ہے تو آپ سب سے دعا ہے کہ اپنے اس جسمانی مرز سے باہر نکلے اور رہانی زندگی میں قدم رکھئے آپ سب دعاوں میں یاد رکھئے گا بلتے